اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کو سارے ڈیٹیل سے حگا کر سکوں یار ویڈیو پورا دیکھیں یا ایک سیکنڈ دیکھیں یا دس بار دیکھیں لیکن ہمیں کوئی پرکنے پڑتے آپ نے کیا سوچنا ہے کیا ان کی دیکھنے سے کوئی پائدہ کوئی پائدہ نہیں ہمارے لئے اتنی کافی چاہے آپ ایک سیکنڈ دیکھیں چاہے بیس گھنٹے تک دیکھتا رہے لیکن میرے کیانے کا مطلب یہ کہ آپ جو رشتہ ہے ان کی بارے میں آپ اچھی طریقے سے جان سکو گی اور اپنا آپ کو پیدہ اصل کر سکو گی مزید آپ لوگوں کا ٹیم نہیں لینے چاہتا ہوں جو ہماری چینل پر نیو ہے تو اسی وقت ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بہلے کن ضرور فریس کریں یعنی کے گھنٹی کے نشان پر ہماری حرانے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی اور بروقت اور سب سے پہلے مل سکیں گے جسے آپ اسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور دیر سے ویر میں ایک دو دن گزرنے کے بعد ہو سکے نمبر بند بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جب میڈیا پر نمبر آتے ہیں تو ایک نہیں ہزاروں کے پاس جاتے ہیں تو آخر انسان تنگ ہو جاتے ہیں لیکن لیٰذا آپ نے گھنٹی کے نشان پر ضرور فریس کرنا ہے مزید آپ لوگوں کا ٹیم نہیں لینے چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں جو ایسے سارے خواتین ہوتے ہیں جو ہم تک اشتیار نہیں پہنچا سکتے اور ہم سے رابطہ نہیں ہو سکتا ہے تو ان لوگوں سے یعنی کہ بہت سارے ایسے خواتین ہمیڈیا پرانا نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات اور اپنی کچھ وجوات کی وجہ سے خوب سے ہمیں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنوں کے سامنے اوشندر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے تم مردازات سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرے تاکہ آپ کی کمنٹس خواتین دیکھ سکے تو خواتین آزاد سے گزارش ہے جو ہم تک اشتیار نہیں پہنچا سکتے اور میڈیا پر آنا نہیں چاہتے تو لیازہ ویڈیو کے نیچے چکر رہے جو آپ کو اچھے کمنٹس لگے آپ نے اسی کمنٹس پر کمنٹس کرنا ہے تو آپ کی کمنٹس اسی مرد تک جائیں گے جس سے آپ نے وہ کمنٹس لکھا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح دوسری کے ساتھ آپ کی رابطہ ہو سکتے ہیں باقی محنت ہماری کام ہے لیکن رشتے اسمانوں میں لکھا جاتا ہے ہماری واس کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اشتیار لگا ہے اور آپ نے شادی کر لی اور آپ نے بات کر لی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سکتا ہے لیکن آپ نے محنت کرنا کوشش کرنا ہے چلو رشتے کے طرف چلتے ہیں مزید ٹیم نہیں لینا چاہتا ہوں رشتہ مرفاس ایک جو طلاق کے اب تک خاتون ہے لیکن ان کا کیا نا ہے کہ میرا شور نے کسی اور لڑکی کی محبت کی چکر میں مجھے طلاق دے دیا اب میرے پاس دو بیٹے ہیں سوری ایک بیٹا ایک بیٹی ہے لیکن ان کہتا ہے کہ زندگی گزرنا بہت ہی مشکل ہے گر کے اخرجات کافی زیادہ ہے لیکن میں پوری نہیں کر سکتی ہوں کب تک چلتی رہوں گے اور کب تک پوری کرتی رہوں گے لیکن بچوں کبھی پروورش اور تعلیم کی ضرورت ہے ان کا کیا نا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کہاں سے بھی اور کہیں سے بھی رشتہ ملے کسی بھی قوم سے ہو لیکن میرا مقصد یہ کہ میرا بچوں کے بھی زندگی بن سکتا ہے اور میرا بچوں کے بھی زندگی بن سکتا ہے اور میرے بچوں کے سر پر سائے بن سکتا ہے تو ایسی یہ رشتہ کرنا چاہتی ہے لیکن لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اسی ویڈیو میں کی کوئنٹیک نمبر ضرور شیئر کرتا ہوں آپ نے رابطہ کرنا ہے اور آپ میں دیجئے حضرت اپنا بہت 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 سارے خیال لے کے اللہ نے کہاں